کسی نے خوب کہا ہے کہ غریب کی تھالی میں پلاؤ آ جائے تو جان لیجئے چناؤ آ گیا نیتا جی اپواس پر بیٹھ جائیں تو مان لیجئے اس کا ونواس آ گیا یہ لائنیں کانپور میں وارسولہ پرمپروہ میں بلکل فٹ بیٹھتی ہیں یہاں کتاب چناؤ نشان لے کر چناؤ لڑ رہی نردلی پارشت پتیاشی ڈالی ورمان نے صرف سپا بسپا بھاجپا اور کانگریس کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں بلکہ یہاں انہوں نے سارا گناہ گڑیت بگاڑ کر دیا ہے حالات ہے بھی ہے کہ یہاں دو بڑے سیاسی دل اب سام دام دنڈ بھیت کی رنیتی پر کام کر رہے ہیں وارسولہ پرمپروہ سے ڈالی ورمان نردلی پارشت پتیاشی ہیں ڈالی ورمان کے پتی جیتندر ورمان ایک کاروباری ہونے کے ساتھ سماس سے بھی بھی ہیں جس کے لیے انہوں نے جے کے فاؤنڈیشن کے نام سے ایک سنسطہ بنا رکھی ہے جو سکچا کے پچار پیسار اور بیروزگاروں کو خونر سکھا کر روزگار دینے کا کام کرتی ہے جیتندر کی سنسطہ دورہ اب تک وارڈ میں بہت سے غریب بچوں کی پڑھائی کا پورا خرچ اٹھایا جا رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے اب تک وارڈ کے بہت سے بیروزگاروں کو خونر سکھا کر روزگار دینے اور دلانے کا کام کیا ہے جیتندر کے چناوی وعدوں میں سے ایک وعدہ وارڈ کے سبھی غریب بچوں کو فری میں سکچا مہیا کرانا جس میں سکول کی فیس کے علاوہ کافی کتاب اور ڈریس جوتے موزے پر شامل ہیں جیتندر نے وارڈ کی جنتہ سے ایک اور وعدہ کیا ہے کہ وہ وارڈ کے سبھی بیروزگاروں کو ایری ڈی ٹی وی فری جو واسنگ مشین بنانے کا ہنر سکھا کر اپنے شہر کے الگ الگ علاقوں میں چل رہی دکانوں میں روزگار دیں گے بلکہ کمپنیوں میں بھی لگائیں گے جیتندر نے اپنے پرانے گھر پر ہی ایک ورک شاپ بنوا رکھی ہے جہاں لوگوں کو ہنر سکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ گھر کے اوپر کے حصے میں ایک بڑی ورک شاپ بننے کا کام بہت تیزی سے چل رہا ہے جیتندر وارڈ میں لوگوں کے بیچ جا جا کر اپنی پتنی دولی ورما کے لیے چناوی پرشار کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ان کی پتنی کو یہاں سے چناو جتاتے ہیں تو آپ کے بچوں کو سکھا اور یوک یوکیوں کو ہنر سکھا کر روزگار دیں گے اور دلائیں گے بھی جیتندر بابا صاحب بھی مراؤں بیٹ کر کو اپنا آدرش مانتے ہیں اور انہیں کے بتائے راستے پر چل رہی ہیں جیتندر کہتے ہیں کہ جس طرح سے بابا صاحب نے گھٹنا یا اٹھا کا سکھا حاصل کی تھی وہ نہیں چاہتے کہ ان کے سماج کے علاوہ کسی بھی سماج کے بچے کو سکھا حاصل کرنے میں ان مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے بات چیت کے دوران بابا صاحب کے ساتھ ہوئی اس گھٹنا کا ذکر کرتے ہوئے وہ روزیتے ہیں جب بابا صاحب اپنی پڑھائی کے دوران مہراشت میں خیرنے کے لیے ایک ٹھکانہ ڈھونٹ رہے تھے لیکن دلیت ہونے کے چلتے انہیں سر چھپانے کے لیے کوئی چھت بھی نہیں دے رہا تھا ایک وقت ایسا بھی آیا جب دلیت ہونے کی وجہ سے ہی انہیں ساجو سامان کے ساتھ ایک گھر سے باہر نکال دیا گیا تھا جیتندر کاشی رام کو بھی اپنا آدرش مانتے ہیں اور سیاست ان کی زندگی کو پڑھ کر سیکھ رہے ہیں کاشی رام کی بات کی جائے تو انہوں نے سماج کے دو برگو کو لے کر بہجن سماج پارٹی کا نرمال کیا تھا جس کے تحت بس بات دن بہ دن ترقی کی نئی اونچائیوں کو چھوٹی جا رہی تھی سماج کو سچیت کرنے وہ انہیں روزگار دینے اور بابا صاحبہ کاشی رام کو آدرش مان کر ان کے بتائے راستے پر چلنے کے اسی جذبے نے انہیں نہ صرف لوگ پر یہ بنایا ہے بلکہ ان کی پتنی ڈالی ورما کو وارڈ کی جنتہ ایک بکلپ کے طور پر دیکھ رہی ہے ڈالی ورما کی دن بہ دن بڑھتی اسی لوگ پرتانے ہی دوسرے دلوں کے پرتیاشیوں کے ماتے پر شکن لاتی ہے جہاں ایک اور بھاجپہ پور پارشت کے خلاف وارڈ کی جنتہ کی ناراضگی کو دور نہیں کر پا رہی ہے وہیں کانگریس کے نیتاؤں نے اپنے ہی امیدوار کے قلاب مورچہ کھول رکھا ہے وارڈ کی جنتہ اس بات سے بہت خوبی واقعی فیقی کانگریس کا پرتیاشی ایک دمی پرتیاشی ہے جس کی پوری کمان صرف اور صرف دو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کانگریس کا امیدوار تو چناؤ ہی نہیں لڑنا چاہتا تھا لیکن ان دو لوگوں نے انہیں جبریاں چناؤ میں کھلا کر دیا انہی سب کانگریس کے چلتے دو بڑے دلوں کے پرتیاشیوں نے جنتہ کے وارڈ خریدنے کی اور دھرم کے نام پر وارڈ باتنے کے رنیتی تیار کی ہے سوطروں سے ملی جانکاری کے مطابق نو مائی کو پر چار ختم ہوتے ہی رات نو بجے کے بعد وارڈ خریدنے کا سلطلہ شروع ہو جائے گا جس کے لئے دلالوں کی فوج تیار کی جا چکی ہے جو اس کام کو انجام دے گی دستگلائب نیوز کے خوفیہ پترکار اپنے خوفیہ قائمروں کے ساتھ اسے قید کرنے کے لئے وارڈ کے چپے چپے میں تینات ہیں رجعت کمار دستگلائب نیوز کانپور